دو ہزار اکیس کے پہلے لوگ سایت کتابوں کے پنوں میں ہی پڑھتے تھے کہ آکسیجن نام کی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن کرونا مہا ماری کے بعد میں جس طرح سے ہر وقتی کے جوان میں آکسیجن سب درڑ گیا ہے آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ آخرکار آکسیجن کیا ہے اور کیسے بنتی ہے نمشکار اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ سیئر ضرور کریں اور ہاں چینل کو پہلے سسکرائب ضرور کریں بات کرتے ہیں آکسیجن کی ویسے تو آکسیجن ہوا اور پانی دونوں میں موجود ہوتی ہے ہوا میں 21% آکسیجن ہوتی ہے اور 78% نائٹوزن ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک پرتیسط انیک ایسے ہوتی ہیں اس میں نائٹوزن نیون کارون ڈائی آکسائیڈ بھی ہوتی ہے پانی میں بھی آکسیجن ہوتی ہے پانی میں گھلی آکسیجن کی ماترہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ ہو سکتی ہیں دس لاکھ مالیکیول میں سے آکسیجن کے دس مالیکیول ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے پانی میں سانس لینا کٹھن ہے لیکن مچھلیوں کے لیے آسان آکسیجن گیس کرائیوجینک ڈسٹیلیشن پروسس کے ذریعے بنتی ہے اس پکریہ میں ہوا کو فیلٹر کیا جاتا ہے تاکہ دھول مٹی کو ہٹایا جا سکے اس کے بعد کئی چرونوں میں ہوا کو کمپریس کیا جاتا ہے اس کے بعد کمپریس ہو چکی ہوا کو مالیکیولر چھلنی ایلجبارٹر سے ٹیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہوا میں موجود پانی کے کن کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ہائیڈرو کاربن کو الگ کیا جا سکے اس پوری پکریہ سے گجرنے کے بعد کمپریس ہو چکی ہوا ڈسٹیلیشن کالن میں رکھی جاتی ہے جہاں پہلے سے تھنڈا کیا جاتا ہے یہ پکریہ ایک پلیٹ فائن ہیٹ ایکسچینجر اینڈ ایکسپیسن ٹرمائن کے ذریعے ہوتی ہے اور اس کے بعد ایکسو پچاسی ڈگری سیٹی گریٹ یعنی کی آکسیجن پر اوبالنے کا اس طرح اس پر اسے گرم کیا جاتا ہے جس سے اسے ڈسلڈ کیا جاتا ہے پتہ دے کہ ڈسلڈ کی پکریہ میں پانی کو اوبالا جاتا ہے اور اس کی بھاپ کو کنڈنس کر کے جمع کیا جاتا ہے اس پکریہ کو الگ الگ اسٹیج میں کئی بار کیا جاتا ہے جس سے نائٹروجن آکسیجن اور آرگن جیسی گیسیں الگ الگ ہو سکتی ہیں اسی پکریہ کے بعد لکوڈ آکسیجن اور گیس آکسیجن ملتی ہے بھارت میں ایک دو نہیں بلکہ بہت ساری کمپنیاں ہیں جو آکسیجن گیس بناتی ہیں اس آکسیجن کا استعمال صرف اسپطال میں مریجوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام ادھوگوں جیسے اسٹیل پیٹولیم آدھی میں بھی ہوتا ہے یہ تھی پوری کہانی آکسیجن کی لیکن دو ہزار ایک کیس میں جس طریقے سے تراہی مام آکسیجن کو لے کر بنی ہوئی ہے وہ واقعی میں حیران کرنے والی ہے لیکن سرکار سے پوری امید لگا بیٹھے ہیں لوگ کہ آنے والے ہچاروں سالوں تک اب شاید آکسیجن کے لیے کام کیا جائے گا اور آکسیجن کی سبھی کمیوں کو دور کیا جائے گا اور پورتی کے لیے ہر سنبھاؤں پریاس کیے جائیں گے نمسکر اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو یا جانکاری مل پائی ہو تو پھر سے کہوں گا لائک کمنٹ اور سیئر ضرور کریں جس سے کی یہ جانکاری کئی لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے موسیقی